اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کی ایک عورت جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں بڑھی ہو چکی ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے نماز کے متعلق چند سوالات کروں چند مسائل دریافت کروں تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھو تو وہ عورت جناب سیدہ سے بہت سے مسائل دریافت کرتی ہے تو جناب سیدہ ان تمام مسائل کو سنتی ہیں اور ان کا اسے جواب دیتی ہیں تو جب یہ عورت دیکھتی ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور میں جناب سیدہ سے سوالات پوچھ رہی ہوں تو شرمندگی کا اظہار کرتی ہے اور جناب سیدہ سے عرض کرتی ہے کہ اے بنت رسول مجھے معاف کیجئے کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ زہمت دی تو جناب سیدہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو اور پھر ایک انتہائی خوبصورت مثال کے ذریعے اس عورت کو تسلی دی کہ جو تم پوچھ رہی ہو یہ مجھ پر گرا نہیں ہے جناب سیدہ نے اسے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مزدور اپنے گھر میں لے کے آئے اور اسے کہے کہ یہ بھاری بوجھ تم نے چھت تک پہنچانا ہے اور اس کے عوض ایک دن میں میں تمہیں ایک لاکھ دینار دوں گا تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ کیا یہ وہ جو وہ چھت پر لے کے جا رہا ہے مزدور یہ اس کے لیے گراں ہوگا تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں ایک لاکھ دینار کے عوض تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اب دیکھیں کہ ایک دینار کی آج کل کیا قیمت بنتی ہے ایک دینار سونے کا آج کل پاکستانی تقریباً سترہ اٹھارہ ہزار روپے کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے تو ایک لاکھ دینار اب دیکھیں کتنے کروڑ کا وہ بنے گا تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جو میں تمہیں ایک مسئلہ بتاتی ہوں تو پروردگار عالم مجھے اس ایک مسئلے کے بدلے میں عرش سے لے کے فرش تک ہیرے اور جواہرات عطا کرتا ہے تو جب مجھے پروردگار عالم اتنا عجر عطا کرتا ہے تو آیا مجھے ان مسائل کا جواب دینا مجھ پر گراں ہوگا تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں تو جناب سیدہ نے ایک بہت بڑی چیز ایک بہت بڑا سبق ہمیں اپنی اس حدیث کے ذریعے دیا کہ جو مسائل اور خصوصاً ایسے مسائل کہ جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں ان کا لوگوں تک پہنچانا اس کا کیا عجر و ثواب ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک خاتون تشریف لاتی ہیں جناب سیدہ کے پاس اور عرض کرتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی کوئی ایک حدیث لکھی ہوئی دے تو جناب سیدہ جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ فلان جگہ پر ایک حدیث لکھی ہوئی پڑی ہے وہ لے آئے جناب فضہ جاتی ہیں اور پلٹ کر آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ وہ حدیث وہاں پر موجود نہیں ہے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ وے حق کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ یہ ایک حدیث مجھ فاطمہ کے نزدیک میرے بیٹے حسن اور خسین جتنی قیمتی ہے تو اب دیکھیں کہ جناب سیدہ کے نزدیک احادیث رسول کی کیا اہمیت تھی کہ وہ ان کو اپنے بیٹوں کی برابر قیمتی سمجھتی تھی اور وہ بھی کیسے بیٹے کے جو جوانان جنت کے سردار ہیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی احادیث نبویہ کو حفظ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد